ہیلو اور ویلکم میں ہوں آپ کا ہوسٹن دوست امجید منیر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آئیم ٹاکنگ اباؤٹ پروڈک ہنٹنگ کہ ہم ٹک ٹاک شاپ کیلئے کس طرح پروڈک کو ہنٹ کر سکتے ہیں اچھا کسی بھی ای کامرس مارکٹ میں جو موسٹ امپورٹن سٹیپ ہوتی ہیں وہ پروڈک ہنٹنگ کی ہوتی ہیں اچھا ہے ایمازون کی بات کریں یا اس کے علاوہ شاپی فائے والمارٹ اے بے لوکل ای کامرس یا ایون ٹک ٹاک شاپ کی بات کریں تو سب سے جو موسٹ امپورٹن سٹیپ ہوتی ہیں وہ پروڈک ہنٹنگ کی ہوتی ہیں کیونکہ پروڈک ہی آپ کی مین ایسٹ ہے پروڈک ہنٹنگ کے مثال ایسی ہیں کہ اگر آپ ایک بیلڈنگ بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس بیلڈنگ کی بیس اور پیلر سٹرونگ ہے تو وہ بیلڈنگ سٹرونگ ہوگی اسی طرح ایک کامرس مارکٹ میں اگر آپ ایک اچھے ہنٹر ہیں اگر آپ ایک بیس پروڈک کی سیلیکشن میں ماہر ہیں تو no one can stop from success there are 100% chances کہ آپ اس مارکٹ میں سکسیسول ہو جائیں گے لیکن اگر آپ ایک اچھے ہنٹر نہیں ہیں ایک اچھے پروڈک کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو there are 90 to 95% chances کہ آپ اس مارکٹ میں فیل ہو جائیں گے ہاں 5% chances are there it's a kind of stroke of luck for you وہ آپ کی قسمت اچھی ہوگی کہ آپ سکسیس ہو جائیں گے but in a very rare cases so اس لئے important ہے کہ before jump into the marketplace تو آپ کے پاس پروڈک ہنٹنگ کے بارے میں اچھی خاصی knowledge ہو تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی financial loss face کرنے نہ پڑے تو اس لئے آج کا جو ہمارا lecture ہے ہمارا جو topic ہے وہ بہت ہی important ہے کہ ہم کس طرح tech talk shop کے لئے پروڈک کو ہنٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ different product hunting methods ہیں جس کی طرح ہم tech talk shop کیلئے product ہنٹنگ کر سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے amazon ہے کہ amazon سے ہم کس طرح tech talk shop کیلئے product ہنٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے tech talk shop market analytics ہے پھر tech talk creative center ہے اس کے لئے پھر fast data tech talk analytics ہے تو یہ سارے methods ہم one by one details میں cover کریں گے انشاءاللہ تو آج ہم جو cover کرنے جا رہے ہیں وہ ہے amazon کہ ہم amazon سے کس طرح tech talk shop کے لئے ہنٹنگ کر سکتے ہیں اچھا amazon کو ہم نے priority پہ کیوں رکھا ہے کہ ہم کیوں amazon سے ہی product ہنٹنگ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ادھر دیکھیں تقریباً round about 66% لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ online shopping کے بارے میں یا online buying کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے amazon آتی ہیں تو amazon جو ہے وہ ایک ایسی platform ہے جس کو آپ ignore نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ UK ہے چاہے USA ہو وہاں کے customer جب بھی online کسی بھی چیز کو buy کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان لوگ کے سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ amazon ہے اس کے علاوہ باقی جو market places ہیں جس طرح google walmart facebook اس سے بھی آتی ہے توڑی بہت سے مطبع بھی online shopping ہوتی ہے لیکن کم percentage میں یہاں پہ آپ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں کہ ٹک ٹاک پہ صرف جس سکسٹین پرسن لوگوں کو پتا ہے کہ online shopping ہوتی ہیں تو یہ ابھی emerging میں ہے ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹک ٹاک سے بھی ہم shopping کر سکتے ہیں تو جو بھی چیز اگر آپ ٹک ٹاک شاپ کے sale کرنا چاہو تو آپ amazon کو ignore نہیں کر سکتے تو آپ نے must amazon کے ساتھ cross check کر لینا ہے تو اس لئے سب سے پہلے آج جو ہم کور کرنے جا رہا ہے وہ ہے ایمازون کے ہم ایمازون سے کس طرح ٹک ٹاک شاپ کے لئے product ہنٹنگ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایمازون open کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کی زیادہ میں کوئی keyword ہے اس کے علاہہ اگر آپ کے پاس کوئی product ہے جس کو آپ سرچ کرنا چاہتے تو آپ ادھر سرچ بار میں سرچ کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی ہے تو کوئی random سے اس طرح کر لیں تو product آپ کے پاس آجیں گی ڈیفرن پروڈکٹس تو اس کے بعد آپ نے کسی ایک product کو select کر لینا ہے کوئی بھی product جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے اچھا یہاں پہ آپ نے ایمازون جو ہے ایمازون کا بار بار ہم کہہ رہا ہے کہ ایمازون سے آپ نے cross check کر لیا ہے چاہے جو بھی product کو ایمازون کا اپنی نور نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ pricing کیونکہ ایمازون جیسے بولا کہ 66% جو لوگ وہ ذہن میں پلیس جہاں سے ہاں آن لائن شاپنگ آ سکتے ہیں تو سب سے جو پہلے ایمپورٹنگ چیز ہے وہ ہے pricing آپ نے pricing جو ہے ایمازون سے 10% جو ہے وہ list رکھنی ہے اگر آپ ٹک ٹاک شاپ پر لیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایمازون کی جو پرائس ہے اس سے آپ نے اپنی پرائس جو ہے وہ 10% list رکھنی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایمازون ہے order پلیس کر لیتا ہے تو 63.99 پلس اس کے علاوہ جو sales ٹکس ہوتی ہیں اس سارے ملاکے اس کو کسٹمر کو اسی پرائس میں مل جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈیلیوری پری ہے لیکن اگر آپ ٹک ٹاک شاپ کی بات کریں تو ٹک ٹاک شاپ میں اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ نے پرائس لگ رہی 63.99 پلس ٹکس جو الگ سے ہوں گے اس کے علاوہ جو شیپنگ چارجز ہوتی ہیں نورمال جو شیپنگ چارجز ہوتی ہیں 3.39 پاؤنڈ جو ہے وہ UK میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ USA کے بات کریں تو 3.59 ڈالر جو ہے وہ USA میں ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 63.99 یا اس کی پرائس ہوگی پلس اس کے علاوہ sale ٹکس ہوگئے ہیں پلس اس کے علاوہ شیپنگ پیز ہوگئے ہیں تو تو کافی مہنگا پڑ جائے گا اگر آپ ٹک ٹاک شاپ پہ سیم پرائس رکھ لیں تو اس وجہ سے یہ امپورٹنڈ ہے کہ جب آپ لیسٹنگ کریں تو اٹ لیسٹ 10% جو ہیں ایمازون سے لیسٹ ہونا چاہیے پرائس ٹیک ہو گیا تو آپ ادھر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ہم 10% لیسٹ رکھیں گے ایمازون سے تو ہمارے لئے profit مارجن نہیں بجے گا تو ایسے بلکل بھی نہیں ہے profit مارجن آپ پھر بھی بجے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمازون کی جو اپنی پرسنٹیج ہے وہ 15% آپ سے ریفرل فی اس کے علاوہ پیکنگ شیپنگ وغیرہ آپ سے لے لیتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ٹک ٹاک شاپ جو ہیں وہ سٹارٹر میں فور 3 منس 1.5% جو آپ 5% پھر بھی اچھا خاصا مارجن بجھ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں کمپیٹیشن اب دیکھیں تو ایمازون پر کمپیٹیشن بہت ہی زیادہ ہیں تو تقریبا آج کل تو 10% 20% maximum 20-25% مارجن نہیں بجھ جاتے ہیں کسی بھی پرودک میں اگر آپ سیل سہ لے سیلر سہ لینا چاہتے ہو یا ای ون برینڈ پرودک میں اچھا خاصا مارجن جو ہے وہ رہ جاتے ہیں تقریبا 30% 35% even 50% تک آپ کو مارجن چلا جاتے ہیں تو اس سچ اس کی کوئی ڈننے کی بات نہیں ہے کہ ہم 10% ایمازون سے لیس کریں گے تو ہماری مارجن کم ہو جائے گی تو 10% لیس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو مطلب کسٹمار کو شپنگ چارجز خود دینے ہوتی ہیں یہاں پہ فری شپنگ ہوتی ہے فری ڈیلیوری ہوتی کسٹمار کو صرف یہی 63.99 جو ہے یہی پلس اس کے علاوہ پلس جو ٹکس آتی ہے 1 ڈالر یا 2 ڈالر تقریبا 64 یا 65 میں پڑ جائے گا ٹیک ہوگی گے لیکن اگر آپ ٹک 67 میں اس کو پڑ جائے گا تو آ او بیس بات ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایک چیز جو ہے وہ 63 میں مل رہی ہے دوسری چیز 65 میں مل رہی ہے 67 میں مل رہی تو نورمال سی یہ ہیمن نیچر ہے کہ جو سستی چیز ہیں سیم چیز ہے جو سستی ہے مطلب اسی کو پریفر کرے گا تو اس وجہ سے جو آپ نے پرائسنگ رکھنی ہے وہ 10% کم رکھنی ہے اپنے ایمازون سے اچھا اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے ریٹنگ این ریوز ایک تو 10% ہوگی کہ اپنے ایمازون سے 10% پرائس لیس رکھنی ہے دوسرے جو ایمپورٹن چیز جو آپ رکھنی چاہیے دیورنگ پرائسنگ ہنٹنگ فرام ایمازون کے آپ جو ریٹنگ ہے وہ 4.5 یا اس سے ابوب ہونے چاہیے اس کی وجہ ہے کہ ایسے پرائسنگ جو ہوتے ہیں جب 4.4 یا 3 اس پر نگیٹو ریویوز کی چانسز زیادہ ہوتے تو اکاؤنٹ جو بہت ایمپورٹن ہوتے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم جانا چاہتے ہیں تو ایسے پرائسنگ کو سلک کریں جس کی ریٹنگ 4.5 یا ایماز ٹھیک ہو گیا تھا کہ نگیٹو ریویوز آنے کی چانسز جو چانسز ہوتے وہ کام ہو جائیں اچھے اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو اس کی ریٹنگ جو 4.9 مطلب بیسٹ ہے 5 اف 5 بولیں اس کو کیونکہ بہت ہی بیسٹ ریٹنگ ہے اس کے اپ سٹار پڑھیں کہ لوگوں نے کیوں دیا کیوں دیا اس پروڈک کو کیا اس ہی کمی ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے بعض لوگ جس میں اس کو لانچ کر لوں تو لانچ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جو ایمازون ہے اس کو گھوٹ رو کر لیں ساری لسٹنگ کو دیکھ لیں کہ لوگ اس پروڈک کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ اس پروڈک ریویوز کر لیں کہ نیکی ریویوز ہیں اس کے بارے دیکھ رہے ہیں یا اس کی سرویس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا پیکنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو بھی کمی ہوتی ہے آپ اس کمی کو برا کریں تاکہ آپ کی جو پروڈک ہے وہ پرفیکٹ بنیں اور نیکیٹی ریویوز اور ریٹنگ کے چانسز ختم ہو جائیں صحیح ہو گیا یہ دو چیزیں ہوگی ایک تو آپ نے 10% ریویوز 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 ہوگی اچھا اس کے علاوہ جو سب سے بیسٹ ہوئے ہیں پروڈک ہنٹنگ کا کہ امازون سے جب پروڈک ہنٹنگ کرتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہوئے کیا ہے کہ امازون جو بیسٹ سیلر اس کو اوپن کر رہا سپورٹ سین آوڈور کو آپ یہاں سے کوئی بھی ایک پروڈک کو ٹال لیں کوئی بھی پروڈک آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں سے بوٹل واتر بوٹل کو چوز کر لوں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ نے جب لیسٹنگ اوپن کرنے پرائیس دیکھ نی ہے ٹھیک ہو گیا کہ پرائیس ایک اور یہ بات یاد رکھیں کہ ٹک ٹاک پرائیس ہے پرائیس کا یہ خیال رکھنے آپ نے کہ آپ سیلنگ پرائیس اوپوٹ ویل یا فیفٹین سے اب ہو ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیلو ہو ہو ٹین ہو یا فائیس پاؤنڈ یا ڈالر ہو تو شپنگ چارجز ملا کے کوئی بھی کسٹمر نہیں چاہتے کہ ایک پرائیس دو پاؤنڈ یا دو ڈالر ہو اور وہ تین یا چھار پاؤنڈ یا ڈالر شپنگ چارجز کریں پھر پیدا کیا پرائیس دو پاؤنڈ ہانا چاہے ٹویل تھرٹین پاؤنڈ پاؤنڈ کوئی ہو تو یہاں پہ آکے آپ نے سب سے پہلے پرائیس چک کر لینے ہے پرائیس ویڈر کریٹیر کے مطابق ہے کہ نہیں اس کے علاوہ آپ نے پھر کیا چک کرنا ہے ریٹنگ اور ریویو چک کرنی ہے تو نیچے جا کے آپ نیگٹیو ریویو بھی مین کیووڈ مجھے نظر آ رہے آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے اس کو سرچ کر لینا پہ ٹھیک ہوگی ہے سرچ کرنے کے بعد پرائیس 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 ریویو مطلب یہ ہے کہ ایک مین کیووڈ ہے آپ نے اس مین کیووڈ کو کوپی کر لیا پیسٹ کر لیا سرچ بار یا کچھ اور بھی اس میں نظر آ رہ ہیں فر ایجم پر میں نے بوٹل سرچ کر دیا ہم کوئی فری سپون نظر آ رہ ہیں یا کئی سے شوز نظر آ رہ ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے سامنے سپورٹ وارٹر بوٹل ہم نے سرچ گیا تو جتنی اچھا ریلیوینسی چک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوسری کام جو ہے وہ آپ نے سب کی پرائیس چک کرنے ہیں پرائیس چک کرنے کے بعد آپ نے سب کی پرائیس کا ایوریج نکال لینا ہے آپ نے ٹاپ ٹین سیلرز ہیں ٹاپ ٹین سیلرز آپ نے چک کر دی کہ ٹاپ پرائیس لینا ہے ایوریج پرائیس لے کے آپ نے ٹک ٹاپ شاپ سیلرز پر ایوریج پرائیس کے حساب سے اپنے لیسٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے روی جو سب سے امپورٹن چیز ہے آپ نے پرائیس پرائیس پسند بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو پر ایک پرائیس پرائیس اس کی تقریبا تقریبا ایک اچھی ہے اس کے علاوہ آپ نے ہم بھی شکر کرتے ہیں کہ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں لوگ لے بھی رہے ہیں کہ سیل آٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو کہا سے اندازہ ہو رہا امازون سے تو اس وجہ سے important ہے کہ آپ جو بھی product آپ کو پسند آگے یا جو بھی product آپ کو لینا چاہتے تو جا کے amazon کے ساتھ ایک بار ضرور cross check کریں. amazon میں اس کے بارے میں جو customer ہے اس کا کیا perspective ہے کیا لوگ سوچ رہے ہیں اس product کے بارے میں کیا وہ sale out ہو رہی یا نہیں ہو رہی اس product کی value کیا ہے ٹھیک ہو گیا اس product کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا اس product جو ہے اس کی quality کیا ہے ہم میں مجھے اس product مطلب same product کی مجھے ایسی کونٹسی quality improve کرنے چاہیے ٹھیک ہے جو customer کو پسند آجائے چاکے negative reviews اور rating نہ ملے تو یہ اس سب چیزیں آپ کو کہا سے پتا چلے گی amazon سے تو amazon کو آپ کسی صورت ignore نہیں کر سکتے اچھا یہ سب تھا amazon کے بارے میں کہ ہم کس طرح amazon سے ٹک ٹاک شاپ فلی product ہنٹے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تین methods باقی ہیں وہ ہم انشاءاللہ one by one اس کو بھی detail میں cover کریں گے موسیقی